احمد بن حنبل کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا جب وہ فوت ہوا تو ایک محدث نے ان کو خواب میں دیکھا پوچھا کے فرمائیں کیا معاملہ پیش آیا لوہار نے کہا کہ مجھے امام احمد کے برابر درجہ ملا ہے اور اللہ مجھ سے راضی ہے وہ محدث بڑا حیران ہوا کہ یہ تو ایک عام سا دنیا دار لوہار تھا جبکہ امام احمد بن حنبل تو دین اور دنیا کے مسائل سمجھاتے قرآن و احادیث کو پھیلاتے کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہوگا اس محدث نے دوسرے علماء کو یہ بات بتائی تو سب نے مشورہ کیا کہ ہمیں لوہار کے اہل خانہ سے پتا کرنا چاہیے وہ ان کے گھر چلے گئے اس محدث نے پوچھا کہ بی بی آپ کے شوہر کو ہم نے بہت اچھے درجے میں دیکھا ہے کیا آپ ان کے کسی خاص عمل کا علم رکھتی ہیں جو ان کی زندگی میں عام تھا لوہار کی بیوی نے کہا کہ میرا شوہر کوئی عمل نہیں کیا کرتا تھا وہ ایک دنیا دار انسان تھا وہ سارا دن لوہے کا کام کرتا تھا میرے شوہر کے دو نمائع عمل ہیں جو میں نے محسوس کیے ان میں ایک تو یہ کہ ان کے اندر آزان اور نماز کا بے حد احترام تھا اگر وہ لوہے پر ضرب مارنا چاہتے تھے اور ان کے ہاتھ اوپر ہوتے اور اسی وقت اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی تو آپ اسی وقت اپنا ہاتھ نیچے کر لیتے تھے وضو کرتے اور نماز پڑھنے چلے جاتے دوسری بات یہ کہ میرے شوہر سارا دن دکان پہ مصروف ہوتے رات کو ہم چھت کے اوپر سوتے ہمارے پڑوس میں امام احمد بن حنبل رہتے تھے جو ساری ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے میرے شوہر حسرت سے ان کی طرف دیکھا کرتے تھے اور تھنڈ ہی آہیں بھرتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ میں بے حد غریب انسان ہوں آپ سے میرا کچھ چھپا نہیں ہے اگر میری کمر ہلکی ہوتی تو میں بھی اس طرح سے ساری رات قرآن پڑھتا کبھی کبھی میرے شوہر یہ دعا کرتے ہوئے رونے لگ جاتے تھے اس محدث نے کہا کہ آزان کے عدب اور نیکی کرنے کی تڑپ کی وجہ سے ہی اللہ پاک نے آپ کے شوہر کی مغفرت کی اور ان کو امام احمد بن حنبل کے برابر درجہ دیا دوستو ہمارے بچپن میں جب آزان ہوتی تھی تو ٹی وی بند کیا جاتا تھا کہ آزان ہو رہی ہے پھر وقت یہ بھی آیا کہ جب آزان کے وقت ٹی وی بند کرنے کی روایتی ختم ہو گئی اور بس آواز بند کرنے پر ہی اکتفا کیا گیا یہ وقت گزر گیا آج آزان بھی ہو رہی ہوتی ہے اور ٹی وی بھی چلتا رہتا ہے اپنے سے معافی مانگئے اور آئندہ آزان کا جواب دینے کی نیت کیجئے اللہ تعالی ہمیں صرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستو احباب کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں